کل شویب صاحب نے کلیپ سنائی ڈاکٹر اسرار صاحب کی ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے بہت سے نوجوان متاثر ہیں بڑی اچھی تفسیر بیان کرتے ہیں بڑا اچھا بولتے ہیں متاثر ہو گئے لائک کرنے لگے محاصبہ نہیں کیا انہوں نے بھی نہیں کیا آپ نے بھی نہیں کیا ان کی کلیپ سننے کے بعد سے رات سے بے چائن تھا میں مسلسل مشغول رہا لیکن وہ نہیں بھول پایا کہ بڑے مقام پر مشہور ہونے کے بعد ایسی بقواس کرتے ہیں ہمارا رانی ربی بے خمسی نے ایک حدیث پیش کی ابھی وہ روایت کیسی ہے وہ میں نے نہیں دیکھا کہ میرے رب نے پاچ چیزوں کا مجھ کو حکم دیا اس میں جو ہے ہجرات جہاد فی سبیل اللہ سموعتعات جماعت یہ دیا اور کہا کہ یہ نام یہ حدیث سموین سے پوچھا کہ آپ نے کتنے سنی ہے ہاتھ اٹھائیے کہا دیکھئے آپ لوگوں نے نہیں سنی آپ نے کون سی سنی جبکہ اس میں حکم ہے یہ خبریت سیاق میں ہے پہلے تو ان کا یہ بیان خود جہالت پر ممنی ہے یہ اگر ایک عالم دین سنے گا نا یہ جاہل لوگ متاثر ہو جاتے ہیں تو فوراں سمجھ جائے گا کہ یہ آدمی عالم نہیں ہے ڈاکٹر اسرار میڈیکل سائنس کے آدمی ہے سائنس کے آدمی تھے میڈیکل کے آدمی تھے علم قرآن حدیث کے آدمی نہیں تھے ان کو جتنا آتا تھا اتنا ہی بولنا چاہیے تھا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء نے یہ حدیث نی بیان کی بونے علیہ السلام علیہ خانسین بیان کی جس کی دین پر بنیاد ہے خبر دے کر اللہ تعالیٰ بنیاد بتا رہا ہے یہ امارت اور مسجد آپ کی بنیاد کے بے گرر کھڑی ہوگی کیا تو اب یہ کہا جائے کہ اس بنیاد پر امارت کھڑی ہوگی تو آپ مسجد بنائیں گے تو یہ حکم نہیں ہے کیا بنیاد بنائیے پہلے پھر مسجد بنائیے یہ زیادہ بلیگ حکم ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے نا سمجھے نہیں چلیے تھوڑ دیجئے یہ بات آگے چل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان آج کس کو اسلام سمجھ رہا ہے توحید عقیدہ نماز عبادت یہ پانچ چیزیں پھر جنازے کی نماز کفن دفن یہ وہ رسم ایسی کچھ چیزوں کا ذکر کیا یہ اسلام مان لیا ہے تبکہ اسلام یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا دین کی اقامت کے لیے غافل ہو گیا اب ہمارا نوجوان جوش میں آیا ہمارے مولوی صاحب نے نہیں بتایا اسرار ڈاکٹر اسرار بتا رہے ہیں کہ نماز روزہ توحید سے زیادہ اہم اقامت دین ہے چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے جہالت محاسبہ کیجئے اپنا کہ آپ کیا مان رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار چھوڑ دیجئے آپ نے مانا نا اپنا جائزہ لیجئے کیا ڈاکٹر اسرار کی یہ بات صحیح ہے جو آپ نے مانی ہے اقامت دین توحید سے زیادہ اہم ہے اقامت دین دین قائم کرنا کون سا دین قائم کریں گے کون سا دین قائم کریں گے پنجاب والا ہریانہ والا دیوبند والا بریلیوی والا ایران والا میڈ ان انڈیا میڈ ان ایران کون سا دین اگر انبیاء کا دین قائم کریں گے تو سارے انبیاء نے توحید ہی پر زور دیا ہے قرآن کہتا ہے حدیثیں کہتی ہیں اگر توحید نہیں ہیں تو دین نہیں ہیں تو قائم کیا کرو گے آپ آپ بول روگ توحید عقیدہ غیر اہم ہیں اگر توحید اور عقیدہ نہیں ہیں تو اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے دین کے قائم کرنے میں یہی بنیادیں ہیں جس سے امارت قائم ہوگی نماز وزہ حجزہ کا تمام انبیاء نے یہی کیا جاہل ہے حدیث میں آتا ہے اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے مصند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمزی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں حارس اشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اندی آمرو کم بخمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا اپنی طرف سے نہیں دے رہا حالانکہ حضور کو اختیار تھا آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے وہ پانچ باتیں کیا ہیں بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ کتنا بڑا مجموع اس وقت یہاں ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے جرا ہاتھ اٹھائیں کیا وجہ ہے دیکھئے پانچ چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد دیں حدیث یاد ہو نہ ہو اس کا ایسنس تو یاد دیں کس کو نہیں معلوم پاتر کان اسلام اور کس نے فرمایا یہ حضور نے اور یہ قلاب خبری آئے اس میں عمر کا انداز نہیں ہے خبر ہے اسلام کی تعبیر پانچ بنیادوں پر ہے یہ حدیث ہمیں یاد ہے اور جس کے کہہ رہا ہے میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ پانچ باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئیں اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہے ہی نہیں ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں نماز روضہ حج زکاة کا تقادہ ہو اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں عیدے منائیں جمع پڑھیں قربانیاں دیا کریں عید العظام میں بچے کا حقیقہ کریں مردے کو دفنائیں کفنائیں شادی ہو تو عجاب و قبول کرائیں پھیرے نہیں ڈلوائیں گے وہ یہ ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے مذہب دین نہیں ہے دین کا تصور ہی نہیں ہے ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کے اقامت کا تصور دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ذہن میں ہے ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ وہ مکہ کے کفار نے کہا تھا سب مردے ہیں بچے ڈاکٹر اصرار نے نہیں پڑا یا سمجھا نہیں لوگ اس سے متاثر ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں پیشکش کی تھی نہ مکہ والوں نے مکہ دور میں کئی پیشکش کی تھی اس میں سے ایک پیشکش یہ تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں حاکم بنا لیتے ہیں یا آپ ہم سے سمجھوتا کر لے تو اگر بادشاہت یا اقامت کا ہی مسئلہ حکومت سے ہوتا توعید کی اہمیت نہیں ہوتی دینی تربیت عبادت کی اہمیت نہیں ہوتی اللہ کے رسول فوراں قبول کرتے کہ حکومت مر رہی ہے مگر وہ ڈاکٹر اصرار اور جماعت اسلامی کے فلسفے کو انبیاء ماننے والے نہیں تھے اس لئے انہوں نے یہ نہیں کیا جو ڈاکٹر اصرار چاہتے ہیں اور ہمارا نوجوان جس سے متاثر ہیں محاسبہ کرتا نہیں ہے جانتا نہیں ہے خود جاہل ہے علماء کو کہتا ہے کہ یہ نہیں جانتے خیر یہ معاملہ یہاں کا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پہنچی نجاشی بادشاہ کے پاس آپ سب جانتے ہیں حضرت نجاشی مسلمان ہو گئے تھے کہ نہیں ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا جنازے کی اسی سے لوگ آئے بانا نماز جنازے پر استطلال کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں ایک بادشاہ ایک ملک کا بادشاہ مسلمان ہوتا ہے لیکن اپنا مسلمان ہونا اپنے عوام سے چھپا کر رکھتا ہے اب ڈاکٹر اسرار مولانا بلالہ محدودی سید کتوب یہ جو ہمارے تحریکی نوجوان ہیں ان کے اعتبار سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپک لینا چاہیے تھا کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گئے وہاں پہنچیں نافذ کر دیں اقامت دین کر دیں بھبشاہ میں لیکن اقامت دین کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں نبوت کا نبیوں کا اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے ہی نہیں حکومت حاصل کر کے نافذ کیا جائے یہ امرانی ربی خمد خمسنگ کے ذریعے سے وہی پیش کرنا چاہتے ہیں جو نبی کی دعوت کے بلکل خلاف ہے غیر اقلی ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے غیر فطری ہے ان نیچرل ہے کیسے غور کیجئے آپ آپ حکومت پر لڑ سکتے ہیں آج آپ لڑ نہیں سکتے تو اللہ آپ سے حساب لے گا ہتھیارہ لے کے نکلے کیوں نہیں ہجرت کیوں نہیں کی ایک تم سیمپل کل میں نے ایک درس میں کلیا پرسوں کہا کہ اگر آپ غریب آدمی ہیں زکاة فرض نہیں ہے تو کوئی بولتا زکاة نہیں دی زندگی میں مالدار بنو اور زکاة دو قیامت کے دن غریب آدمی سے اللہ پوچھے گا زکاة نہیں دی تھی کیوں نہیں دی حج نہیں کیا جو چیز آپ پر فرض ہی نہیں ہوئی اس کا اللہ آپ سے سوال کرے گا ایک صحابی نے اسلام کو بھل کیا کلمہ پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت جہاد کی میں کہا پہلے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھا توہید کے بغیر جہاد نہیں ہوگی اس حدیث سے معلوم ہوا میں ایسے لڑنا چاہتا ہوں کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا پہلے ایمان لاؤ ایمان لائے پھر انہوں نے کہا جہاد کہا آپ کرو شہید ہو گئے ایک بھی نماز نہیں پڑی ایک بھی نماز غالباً صحیح مسلم کی روایت میں اور جنتی ہو گئے اب آپ بولیں نماز نہیں پڑی جنت میں کیسے جائیں گے ہم کہتے ہیں بے نمازی کا مسئلہ ہے لیکن انہوں نے نہیں پڑی کیا فتوہ ہے آپ کا قصوروار ہے وہ پوچھ رہا ہوں ان کی غلطی بلو گے تو چونکہ ان پر نماز فرض نہیں ہوئی تو نہ پڑھنے پر وہ مجرم نہیں ہیں ایسے ہی جو حضرت اللہ کے رسول کی وہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ میرے رب نے پانچ چیزوں کا حکم دیا اب اس حکم میں سے کسی پر عمل کرنے کی اگر ہمیں طاقت نہیں ہے حالت نہیں ہے سیچویشن نہیں ہے تو اللہ ہم سے پوچھے گا لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں آپ کے عمل میں شرک ہو رہا ہے تو اللہ پوچھے گا اس لے کے طاقت نہیں تھی سیمپل لوجک فتوہ پوچھے گا اللہ نہیں لیکن آپ نے شرک کیا پوچھے گا اللہ پوچھے گا قبر سے ہی شروع ہو جائے گا من رب وک موشلی کا حدمی جوابی نہیں میں نہیں جانتا ہاں ہاں لا حدری پانچ چیزوں پر عمل کیا ہوگا یہ بونے علیہ السلام والا خمسین خبریہ جملے کو چھوڑے گا وہاں پکڑا جائے گا فرشتے مار کے کہیں گے ما درئیتا و ما تلوتا لا تُنہے پڑا نہ جانا وہ ڈاکٹر اسرار کو سنا ہو کہ مولانا موضودی کو پڑا ہو سید کتب کے پیچھے بھاگا ہو کہ فلا انجینئر کے پیچھے بھاگا ہو عقیدہ نہیں سیکھا یہ بنیادی سوال حل نہیں کیا عذاب ہوگا تو اہم کیا ہوا ڈاکٹر اسرار بتائیں جہالت کی باتیں کرتے ہیں اقامت دین دین کی اقامت وہی ہے جو اللہ کے رسولوں نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے یہ قبول نہیں کیا حکومت لے کے قائم کر دیں دین کو طاقت آ جائے گی تو سب کو رن دوں گا سیاست میں یہ چلتا ہے ایسا نہیں کیا آپ تربیہ اور تصفیہ کرنا چاہتے تھے اور یہ تربیہ اور تصفیہ ہی کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں تربیہ نیکی کی عادت ڈالنا اچھائی کی تعمیر کرنا فروغ دینا تصفیہ برائیوں کو صاف کرنا توحید سکھانا اس کے تقاضیوں پر عمل کرنا اور شرک اور شرک کے تقاضیوں سے برائت کرنا سنت کو اختیار کرنا یہ تخلیہ ہے تربیہ ہے تحلیہ ہے تحلیہ ہے اس کو کہتے ہیں عراستہ کرنا نیکیوں سے یہ آپ عرب علماء میں یہ تفسیر پائیں گے علامہ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء بار بار نوجوانوں کو آج کے کرتے تھے کہ نبی کا طریقہ ہے تحلیہ اور تخلیہ تحلیہ نیکیوں کو لانا آراستہ کرنا صحیح تربیت دینا اور تخلیہ برائیوں سے صفائی شرک سے صفائی بیدت سے صفائی گناہ برے اخلاق سے صفائی حرام کاموں سے صفائی حرام خوری سے صفائی بدعقیدگی سے صفائی غلط منحج سے صفائی یہ تخلیہ ہے تصفیہ ہے صفائی ہے اس کے بغیر آپ تربیت اور اصلاح معاشرہ نہیں کر سکتے